ہی اقدامات تو آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ خود وزیر داخلہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا پرفارم کیا آپ نے وہ مشکل وقت تھا کیونکہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی امریکہ افغانستان میں آیا ہوا تھا لیکن ایک اور ایگزمپل بھی ہے جب پرویز خٹک بطور وزیر اللہ پختنخا آ رہے تھے اسلامباد پر اس وقت بھی گہراو کی اعلان کیا تھا عمران خان نے تو اس وقت کے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے تنوں جو ہے وہ آنسو گیس ماری تھی اور پرویز خٹک کو نہیں آنے دیا تھا اگر عمران خان خود لیڈ کر کے آتے ہیں یہ حکومت ان کو آنے دے گی یا کوئی ویسا ہی اقدام کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو مجھے اس پر نظر آ رہا ہے نا کہ ٹینشنز دونوں طرف اتنی ہائٹن ہو چکی ہیں بڑھ چکی ہیں اور پولیٹیکل پولارزیشن اتنی اونچی چلی گئی اتنی بڑھ چکی ہے ڈیپ ڈیویجن اتنی ڈیپ ڈیوائیڈڈ ہر چیز ہو چکی ہے سوسائیڈی کا ہر جو ہمارا جو سیکشن ہے وہ اس کو ڈیوائیڈڈ ہے اس کا تعلق سوسائیڈی کے کسی شعبے سے کیوں نہ ہو وہ جو دوزار سولہ سترہ کی وہ جو آپ بات پرانی کر رہے ہیں نا اور آج دوزار بائیس میں بڑا فرق ہے فرق اس لیے ہے کہ عمران خان نے ہمیں پسند ہو جانا پسند ہو ایک حقیقت کی بات ہے انہوں نے اپنی کچھ نہ کچھ موبیلیشن دکھا دیئے کر کے اسپیشلی اس مہینے میں اس گرمی میں اس موسم میں سب کچھ بڑے بڑے جلسے ہوئے اور چانٹنگ کراؤڈ تھا اور اگر اس صورتحال میں عمران خان پہ آپ اگر وہ خود ریڈ کر کے آتے ہیں اور کہ بڑا حدثہ ہو جاتا ہے جس کا ڈر ہے جی بالکل ایسے دیکھنا ایسی صورتحال میں کوئی ایک چھوٹے سے جو چھوٹے سے جو سپارک ہے وہ چنگاری بنتی ہے چنگاری پھر آگ بڑک اٹھتی ہے وہ ہو سکتا ہے آپ جب آپ کے ہاتھ میں ایسی اب کام کریں پھر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہر افقت نہیں رہتا ہوا ایک حد تک آپ کے ہاتھ میں کنٹرول رہتا ہے بڑک سجویں آتی ہے جب چیزیں آپ کے آٹو کنٹرول ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا نہیں پتا کہ وہ کہاں تک جا سکتی ہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ سارے سیاست کا ہی سارا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہی نال پیٹا جائے یہاں پہ لیکن میں آپ کو ایک اور بھی عرض کروں کیونکہ میں آپ نے الیکشنز کے بات کی نا شاوگر صاحب میں یہاں بھی یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں پتہنے ٹائم کتنا آپ کے پاس ہے ہمارے ملک میں اس وقت الیکشنز ہمارے موجودہ مسائل کا حال نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں یہ میں بڑا حالکہ میں خود الیکشنز کا بہت بڑا عامی ہوں الیکشنز ہونے چاہیے لیکن موجودہ صورتحال میں الیکشنز کسی صورت نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس ٹینشنز کو اس ہائٹنڈ ڈیویجنز کو پولرزیشن کو کم نہ کریں اس لیے میں نے آپ کو افتدامی گزارش کی تھی کہ اس کی جابی اس کا حال ہمارے صرف اسٹیبلیشمنٹ کے پاس ہے کہ اس پہ لوگ اتبار کرتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے اس پہ عمل درامت بھی کیا جاتا ہے اور وہ سب سے بڑھ گئے یہ کہ وہ جو فیصلہ پھر الٹیمیٹلی ہوتا ہے اس فیصلے کو پھر وہ منوان امپلیمنٹ کروانے کے بھی ان کی بات استطاعت موجود ہے